دل میں اترنا ذرا سمجھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمجھل کے مجھے پورا یقین ہے یہ حرکت عاشر کے سوا اور کوئی نہیں کر ستا تمہیں پتا ہے تمہارے شادی میں میں نے اس کا رویہ دیکھا تھا جس طرح وہ عمر کو گسے سے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اٹھ کے کھا جائے گا پاپا بھی یہی کہہ رہے تھے تو تم اب کیا کروگی کرنا کیا ہے میں بھی وہی سلوک کروں گی عاشر کے ساتھ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے شادی کے تیسرے دن مجھے زلیل کیا ہے نا اس نے میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں گی اور گوھر آنٹی وہ تو مجھ سے اتنی زیادہ بدگمان ہے کہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ اور اوپر سے عمر اس سے ٹھیک طریقے سے بات تک نہیں کر رہا ہے وہ بلکل ٹھیک کہا تمہیں اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہاں میری اگر کسی بھی طرح کی ہلپ چاہیے تو میں کروں گی تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور عمر کی فکر تو تم کرنا ہی نہیں اس سے بات کر کے میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی تم بس اس آشیر کا دماغ درست کرتو تاکہ آئندہ وہ کوئی زہر نہ گھولے آشیر اس کا دماغ تو اب زندگی بھرنی خراب ہوگا اس کی بھی عزت کی دھجیاں میں سب کے سامنے اڑاؤں گی just wait and watch بس اب تم زیادہ تنشن نہیں لینا ہم اس کو دیکھ لیں گے آشیر آشیر گھٹیا لانچی دھوکے باس انسان تم میں کیا لگتا تھا تم یہ اوچھی حرکتیں کر کے مجھے میرے سسرال والوں کی نگاہوں میں گرا سکو گے ہاں بھول ہے یہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتا آنور ہاں آئندہ مگر تم دے ایسی کوئی حرکت کرنے کی جورت بھی کی آشیر بگاڑ دوں گی میں تمہارا آشیر بگم یادرہ موم میں نے بھی آج کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ایسا زلیل کیے آشر کو کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا جب تک زندہ رہے گا نا ایسی بہودہ حرکت کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا وہ شباش تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم میری بیٹی ہے دل باگ باگ ہو گیا قسم سے موم آپ ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی ان کے بارے میں کہ خالہ کی فیملی کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ اور میں ہی بے وکوفتی کہ آپ کی بات کبھی سنی نہیں میں نے ایم ریلی سوری فور داٹ بس اب ان لوگوں سے کوئی بھی رشتے داری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے باہی اب موم میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں ہمار مجھا آواز دے رہے ہیں ٹھیک ہے خدافرس استاد میرا یقین کریں آپ تو میرا یقین کریں میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے اگر آپ کہیں تو میں قسم کھانے کو تیہا مجھے پورا یقین ہے تم مجھ سے کبھی بھی چھوٹ نہیں بولے گا اچھا چھوڑ ان باتوں کو یہ بتا تجھے یہ نیا کام انگلیس جو کیا ہے پسند آیا خوش ہے نا استاد میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا میں نے ہمارے ورکشاپ کے لیے ایک آن لائن اپلیکیشن منائی ہے بات زبردست ہے ہمارے کسٹمرز کو اپنی گاڑی فکس کروانے کے لیے امین دیو بی بی بیری کمفرٹیبل فور دس وہ بڑا آسان ہو جائے گا ان کے لیے سادے لفزوں میں بتانا ہے ساد میں نے ایک ایسی اپلیکیشن منائی ہے کہ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اسے اپنی گاڑی ٹوک کروا کے یا دھکا لگوا کے کسی بھی طریقے سے ہمارے ورکشاپ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ تو پھر تو خالی ہو جائے گا ہے نہیں نہیں وہ آن لائن موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے ہمارے ورکشاپ سے کنیکٹ ہوگا ہم اپنا میکینک اسی جگہ پر بھیجیں گے اور وہیں اسی وقت وہ اس کی گاڑی ٹھیک کر دے گا ساری دنیا میں اسی ہی آن لائن ہوتا ہے کام ہمارا ورکشاپ بھی آن لائن ہو جائے گا انٹرنیشنل برینڈ پکی بات ہے جی جی یہ ہوتا ہے نا دیکھ تو جیسے پڑے لکھے نوجوان میں اور میرے جیسے جائل میں فرم ایک بات تجھے بتاؤں مائے پہلی باری جب میں نے تجھے دیکھا تھا میں سمجھ گیا تھا باپ گیا تھا کہ لڑکے میں دھم ہے دیکھ تو تو جانتے ہیے کہ میرا اپنا بیٹا تو ہے نہیں کوئی میرا اپنا بیٹا بھی ہوتا ہے نا تمہیں اسے تجھ جیسے ہی بناتا ہوں آپ اتنا پیار دیتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں جو اٹھا چاہیے ہیں پہلی تیرا کام ہے اب تو ہی جانے مگر آج رات کا کھانا تو میرے گھر میں کھائے گا اب میری بیوی بھی بہانے بہانے سے تیرا پوچھتی رہتی ہے اس کو بھی تجھ میں اپنا بیٹا ہی نظر آتا ہے پوچھ را کر پریشان نہیں ہو اگر اٹینشن نہیں دیا کر مجھے بلکل ساتھ سلو بھائی آئے گاڑی دکھانے کے لیے ہاں تُو چل میں آرہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماہی میرے کہ اب دیکھو تو صحیح ماہی میں تمہیں گھر ساتھ لے جانے آیا دیکھو ابھی ہم نے ایک ساتھ وقت ہی کتنا گزارا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ستیاں بھی کام ہیں اور تم شادی کے فورم بات گھر چھوڑ کر آگئی میں اور کیا کرتی ہوگا ہے آپ نے سنا نیتا گوھر آنٹی نے کیسے کیسے غلط الزامات مجھ پر لگا ہے اور آپ نے بھی مجھے بہت ہرت کیے میری جگہ صفائی دینے کے بجائے خاموشی سے ہر ایک بات سنتے رہے کچھ بھی نہیں بولے ماہی اچھا یہ دیکھو ام سوری اوکی ام سوری افوستہ تولدو پلیس ام سوری نو نو آپ اور کیسے مان ہوگی کورتنوں پر بیٹھوں نہیں چلیں ریڈی یار سمامہ میں تمہیں کیسے بتاؤں عمر نے اتنے پیار سے اتنے رومانٹک انداز میں مجھ سے مافی مانگی ہے ورنہ گوھر آنٹی کے انزامات پہلے سنکے تمہیں واقعی بہت ڈر گئی تھی کچھ نہیں ہوتا مانو تمنا بس تھوڑی بے سبری ہو بھجہ ایسا لگ رہا ہے کہ ضرور تم نے عمر کو سمجھایا بھجائے ورنہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والوں میں سے بلکل بھی نہیں ہے سمامہ میرا اندازہ بلکل ٹھیک نکلا کہ تم نے عمر کو سمجھایا ہے میں کتنی لکھی ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسی دوست دی بہت اگر تم نہ ہوتی نا تو شاید میری شادی کبھی بھی عمر سے نہ ہوتی دیکھ لو کیا یاد کروگی تم دیتا کتنے احسان کیے میں نے تم پر ایک اور سہی چلو اب اسی خوشی میں میں تمہیں شاپنگ کے لیے لے کے جاؤں گی اس طریقے سے تمہارا احسان بھی اتر جائے گا پر فیکٹ مانور ارے محم آپ کتنے صحیح وقت پہ آئی ہیں میں سمامہ صحیح بات کر رہی ہوں ہم لوگ شاپنگ پہ جا رہے ہیں آپ چلیں گی نا نہیں تم کر لو تفصیلاً بات میں باد میں آ جاؤں گا مانور کیا ہوگی ہے رکھیں اہم سمامہ ایل کالیو باک ٹھیک ہے مانور بای کیا بات ہو گئی ہے پیٹا میں یہاں تمہاری خیلیت معموم کرنے آئی تھے مرسیس گوھر نے مجھ اپنے پاس ہی بیٹھا لیا مم بتا سب ٹھیک ہے پاد میں تو کوئی بات نہیں ہوئے نا ہمیں سب کچھ بلکل ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئے اور اگر کچھ دوبارہ ہوگا میں آپ سے کچھ شیئے کریں گے ارے رفیہ آپ یہاں آگئیں میں تو وہاں پہ آپ کا کھانے پہ بیٹ کر رہی تھی میں نے کھانا لگوا دی آپ لوگ آجے آجے وہاں چلتے ہیں چلے ہاں آنٹی تلکل آجے آجے اے بہا اتنے برینڈڈ سوٹ بڑی سکھی ہے بھئی مانور کوئی نہیں اممہ یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ تو بس میرے احسانوں کی کیمت چکائیے ویسے بڑی سستی قیمت لگائیے تمہاری دوست نے تمہارے احسانوں کی مانور کو اس کا جواب میں وقت آنے پر ڈھوڑی بس کر دو عمر تک نے تو تمہیں گھانس نہیں ڈالی اپنی بیوی کو لے کر نہ امریکہ اڑ جائے گا اور تم یوں ہی دیکھتی رہ جاؤ گی کیسی ماں ہو اممہ تم میرے دکھ میں شریک نہیں ہو رہی کم سے کم میرا مزاگ تو مت اڑاؤ اور تم کیسی بیٹی ہو جواب دو تم اپنی ماں کی محبت کے رنگی نہیں پہچان سکی تم کیا سمجھ رہی ہو تمہاری ناکامی پہ میں خوش ہوں مجھے اندر سے تکلیف ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں دس سال کی عمر میں چھوڑ کر چلا گیا تھا مگر میں نے تمہیں سینے سے لگا کے رکھا تم پہ پیسہ لگایا جبکہ اس کے واپسی کو کوئی امکان نہیں تھا تم مانور سے زیادہ خوبصورت اور سمجھدار ہو تم کسی بھی مرد کو متاثر کر سکتی ہو مانور کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے دولت اممہ صرف دولت اور وہی دولت ہم نے حاصل کرنی ہے عمر کو اپنا اتنا عادی بنا لو کہ اس کا دماغ کہیں اور جائے نہ اپنی محبت کے جال میں اس کو پھسا لو سمجھی واا واا اممہ کیا پتے کی بات بتائیے اگر میں عمر کو اپنی محبت کے جال میں فسا لوں اور اسے اپنا عادی بنا دوں تو اس کا ذہن تو کہیں اور جائے گئی نہیں اسے میرے ٹوٹے پوٹے گھر سے اور میری گربت سے تو فرق ہی نہیں پڑے گا بس یہی بات نہ اپنے پلو سے باندھ لے سمجھی عمر آپ آفیس جا رہے ہیں ہاں ہاں ہانیمون ختم ہو گیا ہے آفیس تو جانا پڑے گا لیکن آپ نے مجھ سے کچھ پرامیس کیا تھا آپ شاید بھول گئے ہیں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے پورا یورپ گھومائیں گے تو گھوماؤں مانا کس نے مانا کیا لیکن تمہیں یاد ہے کہ ہمیں پہلے یو ایس جانا تھا تو میں نے اس کا ویزا بھی اپلائی کیا ہے رمیمبر لیکن ہم کب جائیں گے عمر میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں اور آپ جانتے کہ مجھے گھوم دے پھرنے کا کتنا شوق ہے I just can't wait کہ میں جھٹ سے یہاں سے نکلوں اور پھٹ سے امریکہ پہنچ جاؤں my darling مجھے تمہاری اس ایکسائیٹمنٹ کا بہت اچھے سا ایڈیا ہے اسی لئے میں نے کل رات ہی ڈیٹ سے بات کر لی وہ ہمارے لئے وہاں پر ایک اپارٹمنٹ ہون رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ آج اس کی پکس بھی پیچیں گے so as soon as I'll get the پکس I'll show you just imagine ہم کتنا انجوائے کریں گے ہم تو کریں گے اچھا ایک کام کرو اپنی جولری اور کھر کے پیپرس لے آگا وہ کس لئے ہے پیار تمہیں یاد نہیں ہے ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے ہاں چھوڑی ہوئی ہے ہم مزید رسطوں نہیں لے سکتے یہ سب کچھ لیا ہوگی تو میں چاہتے ہوئے میں چاہتے ہوئے لوکر میں رکھا دوں اس لئے ہاں ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ابھی رکھر آتی ہوں اچھا لسن اس سے پہلے مجھے that's fine ایک سائن اس پیپر پہ کر دوں ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں ہاں لیکن ہم یہ کر کیوں رہے ہیں ہمار ہاں تمہارا سامان لکر میں رکھاؤں گا تمہارے سکنیچر سچائی ہوں گے ہاں ہاں کتی سٹوپید ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے واہ بھائی میرے چیتے واہ تونے تو اپنے ورک شاپ کو بالکل دبائی جیسا منا دیا ہے سارا کچھ انٹرنیشنل سب سیمٹ کر اس میں یہ تیری انگلیش ٹائپ رائٹر میں آگیا ہے ہم تو پہلے رجسٹروں میں بھنسے رہتے تھے ساد یہ لیپ ٹاپ ہے ہی بڑی کمال کی چیز میں آپ کو یہی یوز کرنا سکھا دیں اوہ نہیں 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 میں نے نہیں سکھنا بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے مجھے نہیں تو تو ہے نا بس تو ہی دیکھتا رہا ہے ویسے میرا دل کہتا ہے تو بڑی ترقی کرے گا آپ کے یہ پیار اور اعتماد ہی ملیں گے سب کچھ اچھے یہ بتاؤ وہ جو تُو نے بنائی تھی کیا بولتا اس کو اپلیشن اپلیکیشن اپلیکیشن آن لائن اپلیکیشن ہاں ہاں اس کا کیا بنا کچھ ہوا فائدہ استاد میں اسی پہ کام کہہ رہا ہوں بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں اس کے بعد آپ اس کے ریسلٹس دیکھیں گا بس ٹھیک ہے تو پریشان نہیں ہو بالکل لگا رہے اپنے کام سے اور میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا بنا ہوں ہاں آپ بیپر بیٹے بیٹے دبائی میں اپنے دونس سے بھی بات کر سکھیں نہیں نہیں اور ہاں ہاں اور دنیا میں کہیں پر بھی اپنے تو اس کا کیا کہہ رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کھانا تھا اس ریسٹرون کا میں تو آج کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہاں مجھے بھی ہاں کا کھانا بہت پاسند ہے ایسا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ہاتھ کا کھانا کب کھلا رہے گا کبھی بھی نہیں ہاں 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 ایسی کیا پہ مراب گاتی آم سچ بتاؤں تو مجھے کوکنگ کرنا بلکل بھی نہیں آتا اور ہمارے گھر میں ایک کھان سامہ ہے جو اتنا مزی کا کھانا بناتا ہے کہ بندہ اپنی اونگیاں چاٹتا رہ جائے الیٹ کلاس لڑکیوں کا علمیاں علمیاں نہیں حقیقت ہے اور ویسے بھی مجھے سب کچھ کرنے کی کیا حضرت ہے اللہ تعالی نے پاپا کو اتنا کچھ دیا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں نے تو ماما کو پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے جہیز کے ساتھ ساتھ ایک میڈ ایک شیف اور ایک مالی تو چاہیے چلو یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اپنے گھر کب انوائٹ کرو گی کوئی امید بھی رکھو یا سوچنا بھی مت میرے گھر ارے کیوں اچھلی عمر میرے گھر میں رینویشن چل رہا ہے پھر اس کے بعد مجھے فرنیچر بھی لینا ہے حالانکہ میں نے چھ مہینے پہلے سارا انٹیریئر چینج گیا لیکن میرا موڈ چینج ہو گیا تو جب تک میں ان سارے کاموں سے فری نہیں ہو جاتی تو میں ویٹ کرنا پڑے گا اچھا اچھا اوکے کر لیں گے لیکن یہ سب کچھ جب ہو جائے گا تو شرافت سے اچھے بچوں کی طرح مجھے انوائٹ کر لیں ورنہ بن بھلائے بھی آسکتا ہوں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے ایک بار اپنے موڈ کے ساپ سے گھر چینج کر لینے دو میں اس کے بعد ایک پارٹی ثلو کروں ہی اور اس کے چیف کیس ہو گی ہاں چلے ٹھیک ہڑھا ٹھیک ہاں ہاں اسلام عالےكم محمد محمد حسین محمد مرہو بلکل ٹک بلکل ٹک چاک آپ اس طرح آچانک بتا کے تو آتی میں کچھ احتمام کر لیتی ماما کی تو پرانی عادت ہے ہمیشہ سرپرائزز دیتی ہیں آج تو واقعی میں سرپرائز دینے آئیوں واقعی آنٹی کیا سرپرائزیں جلدی بتائیں محنور کے پاپا نے ایک نئی فیکٹری خریدی ہے اس کا افتتاہ کروانا ہے کل کیا ایک اور فیکٹری بہت بہت مبارکو ماما تمہیں بھی بہت بہت مبارکو اس کا افتتاہ تم اپنے ہاتھوں سے کرو گی ماما ہی تم اور میں ساتھ ہی چلیں گے اوکے